روتا و انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی پریشان نہ ہوا کرو اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لئے دعا کرتے رہو ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا در نہیں چھوڑتے تب وہ تمہیں اپنے موجزات سے نوازتا ہے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لئے تم سے بھی زیادہ محبت ہو دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں پریشان مت ہوا کرو ٹھوکر انہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے روٹ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی مرضی ہو بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو ہم سے بے پناہ محبت ہوتی ہے اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رت نہیں کی جائے گی حضرت علی کا فرمان ہے نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظرانداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی مانے نہیں رکھتی عورت کو دینے والے تحفے میں سب سے نایاب تحفہ عزت ہے جو بہت کم مرد ہی دے پاتے ہیں عورت کی طبیعت میں ایک عجیب طرح کا تضاد ہے کہ وہ غریب شوہر سے پیسے مانگتی ہے اور پیسے والے شوہر سے پیار مانگتی ہے بازار سے سب کچھ مل جاتا ہے لیکن ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایا کبھی نہیں ملتا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجئے گا